آستر پانچمہ باب اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہے اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر کسر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری اور بادشاہ نے وہ سنہلا آسا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بھڑایا سو آستر نے نزدیک جا کر آسا کی نوک کو چھوا تب بادشاہ نے اس سے کہا آستر ملکہ تُو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی آستر نے عرض کی اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے ہامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے بادشاہ نے فرمایا کہ ہامان کو جلد لاؤ تاکہ آستر کے کہے کے مطابق کیا جائے سو بادشاہ اور ہامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی اور بادشاہ نے جشن میں مینوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا تیری کیا درخواست ہے آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی آستر نے جواب دیا میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے تو بادشاہ اور ہامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی اس دن ہامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا پر جب ہامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مرد کی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا تو ہامان مرد کی کے خلاف گصہ سے بھر گیا تو بھی ہامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی سرزش کو بلائیا اور ہامان ان کے آگے اپنی شان و شوقت اور فرزندوں کی کسرت کا قصہ کہنے لگا اور کس کس طرح سے بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا ہامان نے یہ بھی کہا دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے تو بھی جب تک مرد کی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ پچاس ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مرد کی اس پر چڑھایا جائے تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا یہ بات ہمان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ